ہلو جی اسلام علیکم وریکم سلام فرمائیے جی حضرت جی آپ کی فتنہ سے بہت سلام عرض ہے اور بس آپ کے بارے میں تو بتا نہیں میں کیا کہوں کہ آپ ایک ایسے استاد ہیں جنہوں نے ہمیں ایسی ایک ڈائیکشن لے دی ہے کہ بس زندگی کا ایک مطلب بھی چینج ہو گیا اور میرے آپ سے ایک کوئیسن کرنا تھا کہ تجدید بیعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے تو پلیز مجھے ان چیزوں کا مطلب بتا دی ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے اظہار محبت کیا کہ زندگی کی ڈائیکشن چینج ہو گیا اور دین پر چلنا آسان ہو گیا اور یہی میرا مقصد ہے کیونکہ دین و یسر و نبی نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور فرمایا کہ آسانیاں بتاؤ امت کو مشکلات نہ بتاؤ اور خوشخبریاں سناؤ ان کو خوف زدہ نہ کرو اور یہی میرا منشاہ ہوتا ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم جہاں جنت کی سیری لگائیں اور جنت پہنچ جائیں بھلے امریکہ یورپ میں رہیں بھلے مکہ مدینہ میں رہیں جنت منزل ہماری ہو اور ہم کھاتے پیتے بھی رہیں اور کھلانے والے کا شکر بھی کرتے رہیں پھر یہی میرا انداز ہوتا ہے اور الحمدلہ سے آپ ذرات کو فائدہ ہو رہا ہے کہ آسانی سے آپ اپنی زندگی کو لے کے آگے چل رہے ہیں اور باقی جو سوال کیا ہے تجدید بیعت کا اب آپ تجدید بیعت کرتے ہیں کہ ان پیر و مرشد کے خلفہ میں کوئی ہو یا ان طرح کا کوئی اور پیر و مرشد ہو اس سے آپ تجدید بیعت کرتے ہیں کہ بیعت پہلے ہوئی تھی اس بیعت کے اب تجدید کر رہے ہیں جدید بیعت آپ کر رہے ہیں کسی دوسرے پیر و مرشد سے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتے ہیں تو وہ جو فوت ہو گئے ان کے ساتھ بھی آپ کا روحان رشتہ قائم رہتا ہے ان کے ذریعے سے قائم رہتا ہے ان کا بھی فیضان آتا رہتا ہے اور اس پیرو مرشہ جو جدید آپ نے پیرو مرشہ بنائے جس کو تجیدی دیت بہت بول رہے ہیں اس کا بھی فیضان آپ کو پہنچتا ہے اور یہ بنانا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے لوگ کہتے ہیں ہماری بیعت تو فلاں بزرگ سیدھی وہ دنیا سے چلے گئے اب ہم کسی دیتے بیعت نہیں ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا جسمانی ڈاکٹر جو ہے جس سے آپ جو فیملی ڈاکٹر آپ کو دوہ دارو دیتا تھا وہ اگر فوت ہو جائے تو کیا خیال آپ پھر ڈاکٹر نہیں بناتے آپ نیا ڈاکٹر بنا لیتے گئے اور وہ ہمارا پہلے ڈاکٹر تو فوت ہو گیا آپ دوسرا ڈاکٹر ہم نے بنا دیا اسی طریقے سے روحانی اصلاح اور دین کے لیے بھی آپ کو نیا روحانی طبیب اور ڈاکٹر بنا ضروری ہوتا ہے اسی کو تجدید بیعت کہتے ہیں بہت خوب بہت شکریہ